الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول کریم وعلا آلہ واسحابه اجمعین اما بات فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقین سراط اللہ زینہ قمت علیہ غیر المغزوب علیہ و لزولین آمین عزیز آنہ کرام بھی موضوع چل رہا ہے نظریاتی جنگ اور اس کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک جتنی بھی جنگ لڑی گئی برکیف نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا اور نبی علیہ السلام پورے مکہ اور مدینہ کے علاوہ ابھی دیگر عرب تک آپ کی حکمرانی ہو گئی اور پھر وہ ایک اچھا دور چل پڑا لیکن اندر ہی اندر جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر مختلف چیزیں جو تھیں وہ چل رہی تھیں اور جو چیزیں ان کے ذہن میں تھیں وہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر آپ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو پھر دیگر کی طرف رابعی رکھنے کے لئے مختلف صحابہ اقلام کو مختلف علاقوں کی طرف پیچھا کہ وہ اپنی نظریاتی طور پر بچوں کو عورتوں کو بھوڑوں کو ان کو مضبوط کریں اور قرآن سنتی تعلیم قوام کریں لیکن کفر جو تھا وہ اپنی جگہ پر ویسا ہی رہا اندر ہی اندر کام کرتا رہا ان کو بڑی تکلیف تھی کیونکہ نجران کے عیسائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ پہلے تھے مکہ کے اندر اس کی طرف نکال دیا یہودی خیبر کے تھے ان کو نبی علیہ السلام نے نکال دیا تو ان کے ذہنوں میں یہ بات چکتی رہی کہ پیغمبر نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا اور یہ آج کے دن تک یہودی ہمیں تانہ دیتے ہیں کہ تمہارے نبی نے جب بلو قریضہ کی اوپر چرہائی کی تھی ہمارے اوپر تو ہماری عورتوں اور بچوں کو لانڈیاں بنا لیا گیا تھا اور ہمارے مردم کو انہوں نے غلام بنا کے وہاں پہ ان کا ختل کی گیا تھا بقائلہ دور پر اور اس طرح کھاڑیاں لکلوا کہ پیغمبر نے کہا کہ ان کی گرزنے رکھے پھر کٹنی چاہیے ان کو وہ جانج اور گلہ نہیں بھولتا لیکن یہ نہیں وہ آئے تک انہوں نے بتایا کہ وہ کس پاناش میں ہم مارے گئے مقداری دھوکہ دہی پیغمبر کے ساتھ خیانت اور وعدہ کلافی اور پیغمبر کو ساتھ معاہدہ کر کے اس کی کلاب ورزیاں کی جو انہوں نے مدینہ کی ریاست کو تباہ کرنے کے یہ نہیں انہوں نے کبھی ذکر کی ہے یہ نرور کہتے ہیں ابھی ہمارے بندے مروایا گئے یہ انہوں نے آئے تک بات باتے نہیں کرتے لوں گے اور مسلمان اس چیز کا شکار ہو بھی جاتے بھی نہیں اس طرح کہ سخت نبی نہیں ہونے چاہیے تھے برکہ وہ چپ نہیں بیٹھے اس سے پہلے آپ علیہ السلام ایک دن اپنے ممبر پر چڑھے اور آپ نے فرمایا رئی تو انہ فی ذرائی سیوہ رئینی من الزہد میں نے خواب میں اپنے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن دیکھے نبی علیہ السلام فکرے تمہاں میں مجھے ان سے بڑی نفرت ہوئی بڑی ناغواری ہوئی فنفقتمہ فطورہ تو میں نے ان پر پھوک ماری اور وہ غائب ہو گئے و اولتمہ حاضن القذبین صاحب اليمنی و صاحب یمامہ تو آپ نے فرمایا میں نے اس سے یہ تعبیر لیے خواب کی کہ دو جھوٹے نبوت کے دعوے دار جو ہیں وہ یہاں پر میرے بل مقابل اٹھ کڑے ہوں گے ایک یمن والا ازود انسی وہاں یمن کے میں تھا اور دوسرا یمامہ کے اندر مسیلمہ قذاب اسی وقت نبی علیہ السلام کی زندگی میں کام شروع ہو گئے نظریاتی طور پر اس کے اوپر حملہ آور ہونے کا یہ مسیلمہ قذاب مدینہ ہے اس نے آکر حضور کو پیغام بیجا کہ محمد سے کہا کہ اس کے مرنے کے میں اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کہ تیرے مرنے کے بعد میں یہاں پر جانشین کے طور پر کام کروں آپ کے ہاتھ میں اس وقت چھڑی پکڑی تھی چھوٹی سی خجور کی میں وہ کہنا کہ یہ دے دینا مجھے اس لیے اسلام قبول کرتا ہوں میں تجھے یہ بھی چھڑی نہ دوں اگر تُو یہ اسلام کسی غرض کے لیے کرنا ہے تُو نے اسلام بے دردی مانگتا ہے بندے جس نے ایمان لانا ہے یا جس نے جو کچھ بھی کرنا ہے اسلام کے لیے تو اپنا خلوز کے ساتھ کرے جزائیں وہ اپنے رب کے پاس سے لے اس کو یہاں پر آ کر کہے تو کوئی اہدے اور منصب اور کوئی دولت اور پیسہ یا کوئی لالت اس کو ہو تو وہ تو سمجھے اس چیز کے لیے اسلام قبول کر رہا ہے نہ کہ وہ اللہ کی رضا کیلئے اسلام قبول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہو گیا اور آپ اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس چیز کو محسوس کیا کہ اب جو ہے نا یہ کام خراب ہو گیا آپ نے لشکر اسی وقت چڑھائی کے لیے بجوا دیئے ٹھیک ہے لوگ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑ گئے بھی آپ لشکروں کو نہ بجوائیں ابو بکر نے کہا میری بات سن لو ہر حالت کی اندر لشکر اسلام کا چلائی کرے گا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کر دی ہے یہ بجوان ہے پورا عرب تو خراب ہو گئے تھا ابو بکر صدیق کے کچھ لوگ اس وقت اس وقت اسلام ڈول رہا تھا اور اسلام کی کشتی بھنور میں آگئی تھی اس وقت ابو بکر صدیق نے اسلام کو سبالنے کی برپور کوشش کی کچھ لوگ بتوں کی طرف مڑ گئے کچھ لوگ وہ تھے جو مسلمہ کذاب کی اسود انسی کی اور سجاہ ایک خاتون تھی اس نے بھی نبوت کا عورت نے بھی دعویٰ کر دیا تھی میں بھی نبی ہوں اس نے بھی دعویٰ کر دیا کچھ لوگ اس کی طرح واپس ہو گئے کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے زکاة نہیں ادا کرنی تھی پیسہ نہیں دینا کہیں نمازیں پڑھیں گے پیسہ ہم نے کوئی نہیں دینا تھی زکاة کی ملکر ہو گئے اور کچھ ایسے نے جو کہتے تھے زکاة جو ہے وہ حضور کوئی دی جاتی بہانہ بنا لیا نا او بکر کو ہم کیوں دے فرضیت حضورتہ کی محدود تھی اس طرح کا اعتداد چار طرح کو سوکتے اعتداد ہوا سہی نا او بکر صدی کے دور میں اور کیامت آگی پورے عالم اسلام پر اور ہتا او بکر صدیق سے یہ کہت کہ آہد عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ جو لوگ اعتداد میں ہیں نا ان کے ساتھ جنگ لڑ لیں لیکن جو زکاة نہیں دیتے ان کو آپ چھوڑنے او بکر صدیق نے کہا تیرا دماغ ہل گیا اور اللہ کے بندے نماز اور زکاة میں جو بندہ فرق کرتا ہے وہ کب کا مسلمان ٹھہر گیا تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے عمر تو کیا کرتا پھرتا ہے پھر آئے پھر تیسری دفعہ تو ہر تو بکر صدیق نے سینے پہ آخ مارا تو امور فروق کے اور کہا کہ اسلام کا جب دور تھا جب تھا نا جو وقت اس وقت تو دلیر بنا پھرتا تھا کفر کے دور میں جب اسلام قبول نہیں کی آج اسلام پہ برا بکت آگیا تو کمزوریاں اور گزدلیاں دکھا رہا ہے اسلام کو کون سا حرا دے گا اس وقت اگر تجھے نہیں تو چلا جا ابو بکر اپنا کوئی بندہ نہ نکلا تو ابو بکر اکیلا مدینے سے تنوار لے کے چلا جائے گا اور چاہے اونٹ کی نکیل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دور میں دیتے ہیں وہ بھی لے کر ان سے آئے گا میں دین کو قائم برپور طریقے سے رکھنے کی کوشش کروں گا اور جان دے دیں گا اس کے بارے میں اس وقت اس نے بڑا نظریاتی حملہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی ختم نبوت پر حملہ صحیح صحیح حملہ یہ حملہ کوئی آج نہیں ہوا قادیان ہی ہوگا یہ حضور کے دور میں شروع ہو گیا نبی علیہ السلام کے دور میں اور اس وقت سیدہ ابو بکر صدیق کا جو پڑھنے والا ہے خطبہ وہ بڑا زبدست خطبہ جو آپ نے اس زمانے میں دیا یہ نظریاتی جانت کے بارے میں یہ خطبہ جو ہے نا بڑا مضبوط قسم ایک تو خطبہ وہ خنافت گیا ایک خطبہ پھر آپ نے اس وقت دیا جب ارتداد بپا ہو گیا تو پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑا اور اس خطبے کی تشریح میں آپ کو پڑھتا سب طریفوں صلی اللہ کے لیے جس نے ہدایت سے نوازا اور ہمیں اپنے نور سے نوازا اور ہمارے لئے کافی ہو گیا انہوں نے کہا اللہ ہی کافی ہے اس وقت بندوں کی ضرورت نہیں رہ گئی جب بندے خدا کے دین کو چھوڑ جائیں خدا کے دین کی نصرت نہ کریں اس کی مدد نہ کریں تو پھر بندے کو سمجھ لینا چاہیے جو بندہ مسند پر بیٹھا ہے پھر اس وقت مجھے خدا ہی کافی بندوں کی ضرورت کو ہی نہیں اگر بندوں کی ضرورت ہوئی خود ہی آ جائیں گے یہ بندے نہیں ہوں گے تو خدا ہی اپنے دین کو بچائیں اور اس نے عطا کیا اور غنی کر دیا اس نے کہا جب دیتا ہے نا بندے کو اتا کرنے پڑا تو پھر غنی کر دیتا ہے بندوں کی ضرورت اس نے پیشک علم غیر منوس ہو گیا اور اسلام ددکار ہوئے مسافر کی طرح ہو چکا پہلا ایک جملہ جو پھینکانا لوگوں کی طرح ہے ایسا دل دوست اور دل سوز جملہ دو بکر سیکھنے کا اوہ اسلام ان نے کہا علم اڑ گیا اور اسلام ایک ددکار ہوئے مسافر کی طرح جس کو کوئی اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتا مولانا مومن شیئر بھی پڑھتے تھے کہ دین نبی دعوان یتیمہ دردر تکے کھاوے کتھوں لیاما عمر بہادر جڑا باؤں پھڑ بٹھاوے نبی کا دین اس وقت یتیمہ کے بچے کی طرح ہو گیا ہے اگر کوئی بات ہی ہے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں لیکن یاد رکھو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا اور قبل بے سجی حالتی کی اسلام کی رسی بسیدہ ہو چکی تھی انہوں نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بان کر آئے ہیں اس سے پہلے حت ابراہیم کا جو دین چلا رہا تھا وہ تباہ بربار ہو چکا تھا اس کے ماننے والے اس سے دور چاہ چکے تھے اس کا اہل برادہ ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے نراز تھا لہٰذا وہ ان کی کسی نیکی کے ویسے انہیں بلائی نہیں پہنچاتا تھا اور ان میں موجود کسی برائی کی ویسے ان کو مصیبت میں نہیں دور کر انہوں نے کہا جب اہل کتاب نے عیسائیوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیا عربوں نے تو پھر اللہ ان کو بھی پروانی رہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے اللہ نے بھی کہ ہماری برائیاں تم سے دور نہیں کی انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی اسی طرح انہوں نے اضافے بھی کر دی کہ کتاب اللہ جو ہے اس وقت ہم نے زکاة والوں سے زکاة لینی ہے تم کہتے ہو نہ لو یہ تو تحریف ہے قرآن کی سیدھی سیدھی یا پھر قرآن کو چھوڑ دینا ہے عرب بے خوف سے ان کا خیال تھا کہ انہیں حفاظتِ الہی حاصل ہے حالانکہ ان کی عبادت کرتے تھے نہ ان سے التجائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی گزران ٹنگ کر دی ان پر خوشک سالی میں مبتلا کر دی اور ان کی زمینیں بنجر کر دی جب خدا کے دین کو قومیں چھوڑ جاتی ہیں فکر اور سوچ کو چھوڑ جاتی ہے یہ نظریاتی جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہ جاتی خدا ان سے پھر اپنی معیشل سے بھی ہاتھ کھانچ لیتا ہے بنجر کرتا ہے ہوا نا پورا پاکستان بنجر ہوا پھرتا ہے آپ کو پانی تک نہیں ملتا کیوں نظریاتی سوچ سے قوم ہٹ گئی نا قوم کو پتہ ہی نہ چڑا کہ راوی سوک گیا جی چناب سوک گیا میں پوچھا ہوں خدا کے بعد پانی باند ہو گیا وہی تو خدا ہے آزمانوں اور زمینوں کا پہلے بھی وہی بارشیں پر ساتھا تھا پہلے بھی پانی وہی دیتا تھا انہی پانیوں سے پورے کا پورا انڈیا جب کٹھے تھے برسگیل پاکستان پورے کا پورا سہراہ ہوتا تھا اب وہ خدا کہاں چلا گیا وہ ہی قیوم خدا ہے یا کوئی مردہ خدا ہے جس کے اوپر ہم یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات انہوں نے سمجھے پھر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرکشوں کے ذریعے سے ان کے سرکشوں کو ختم کر دیا اور انہیں بہترین امت بنایا ان کی مدد کی اور ان کے مخالفن پر ان کو فتح دی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا تو شیطان اپنی سواری پر سوار ہو کر ان پر اترا اور پکڑ کر انہیں ہلاک کرنا چاہا انہوں نے کہا اب حضور اتر گئے نبی علیہ السلام یہاں سے گئے ادھر سے شیطان نے اپنی سواری کے اوپر بیٹھ گیا انہوں نے کہا محمد گیا گھر جب خالی نے کھا نا اس نے امت کا تو سواری پر بیٹھ گیا پھر پوری دنیا کو گمراہ کر لو انہوں نے کہا آگے نظریاتی جنگ ہو گئی قومیں دوبارہ سے پھر ایک قبائل ایک ہو گئے وہاں پہ وہ فود جو آتے تھے وہ سارے چلے گئے ہر طرف صرف مدینہ بچ گیا ہر طرف شور مچ گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اب جو جس کا جی چاہتا ہے اپنی بڑھا سکالے کیوں ان کو پتا تھا کہ نبی ایک ایسی چیز ہے جس پر سارے وحدت کے ذریعے سے قائم جو وہ فیصلہ کر دے گئے ان کو ماننا پڑے گا اب ابو بکر صدیق جو آگیا ہے نا پیچھے نبی کا یہ زیادہ زیادہ یاری ہے نا اس کا وہ تھارٹی جو ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اس کو ختم کر کے اب جو مرضی کے اور انہوں نے کہا پھر سن لو محمد جیو آیت پڑی کہ محمد ایک رسول بھولی تو ہیں پہلے پڑے رسول گزر چکے ان کا انتقال اگر ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بالی سلام سے پھر جاؤگے اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بالی سلام سے پھر جائے گا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کو اچھی جزا لے گا وما محمد اللہ رسول قد غرط من قبل ہی رسول یہ آیت انہوں نے اس وقت بڑی سورہ آل عمران کی کہ اگر نبی چلے جائیں اور فوت ہو جائیں تو کیا پھر امت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر مرتض ہو کے بیٹھ جائے یا امت نے آگے پڑھنے کی کوشش کرنا اگر آپ پہ یہ حملے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کتنے حملے اس پہ لوگ بڑے بادل ہوتے ہیں حکومتیں ٹھیک نہیں افرانہ ٹھیک نہیں یہ چھوڑے یہ دنیا دارال جگہ یہاں پہ جنگ کا جگہ مقام ہے یہ میدان لگ گیا آپ کا کہ دارال حرب سمجھ لیں کہ یہ دنیا دارال قرار ہے اس کے اندر ہم نے بیٹھنا ہے یہاں پہ فیسٹیولز ہوں گے یہاں پہ آکے جنب سپورٹس ہوں گی انٹرٹینمنٹ ہوں گے تھوڑا سا آو چل کر لیں یہ لفظ بنا لیے ایک شیطان نے اور بنا کے ہمارے گھروں میں ٹھونسی گے مومن کے گھر میں کہ مومن چل کریں انجوئے کریں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ سپورٹس چل جاتی وہ پھر ویلنٹائن ڈے منائے کبھی بسند بنائے قرار نہ آئے بھی یہاں انجوئے کر لو جو مسلمانوں نے کرنا ہے پھر جب یہ ذہن میں اس طرح کی باتیں بیٹھ جاتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں جنم لینا شروع کر دیتی قوم میں مضبل ہو جاتی ہیں ان کے سوچے سمجھنے کی اسلامیت ختم ہو جاتی ہیں بھی ہم جشن منا رہے ہیں تو شہگہ منا رہے ہیں جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ دنیا اس وقت جنگ ہے اور دارال حرب ہے تو پھر آپ کا نظریہ اور ہوگا جب دارال قرار آپ سوچ لیں گے کہ یہاں بالکل سکون کی جگہ ہے سکون ڈاٹ کام جو لفظ بولتے ہیں پھر آپ کی ذہنیت اور ہو جانا ہے جب آپ کو پچھل ہے میں اللہ کا سپاہ حضب اللہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ اللہ کا گروہ بن کر اور اللہ کی فوج بن کر زمین پر تم نے اپنی یہاں پہ پیرا دینا اور خدا کے نظریات کی حفاظت کرنا اس وقت ذہن اور ہو جانا ہے پھر ایک بم کیا لاکھوں بم چل جائیں ملک برباد ہو جائے ہماری یہاں مارتیں پاکی نہ رہیں سڑکیں ٹھیک نہ رہیں بچے مارتیں تذریعات کی جنگ لگی ہوئی ہے ہماری یہاں آپ آج نہیں مریں گے تو کل مار جائیں گے کل نہیں مریں گے تو پرسوں مار جائیں گے پھر بھی نہ مریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن قیامت لائے کے پوری دنیا کو مارنا نہیں مار کے فنام نہیں کرنا اس نے مرنا مارنا ہم جس چیز کو مرنا سمجھ لیتے ہیں کہ بندہ یہ مرنا نہیں ہے یہ منتقل ہونا ہے کہ دوسری جگہ پر جا کر بندہ ہے دوسری انتقال کر گئے ہم لفظ بولتے ہیں دوسری جگہ منتقل ہو گیا ٹرانسفر ہو گئی اس بندے کی آپ کی ٹرانسفر ہو جاتی کچھ دیر آپ یہاں پہ اپنے کام کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ٹرانسفر کر کے دوسری طرف لے جاتے ہیں جب آپ کے یہ حالات ہو جائیں گے تب اور بات ہوگی جب نظریہ سوچ اور ایک ایسی چیز ہے نظریہ لفظوں کے تحت ہی نظریہ پتا چلتے جاتے ہیں کفر کا نظریہ لوگ کہتے ہیں وہاں پر بیٹھیں جی وہ بڑے آرام سے پلے گراؤنڈ کے اندر ننگے درنگے ہو کے اپنا سب کچھ دیکھ رہے ہیں اپنے وہاں پر انٹرٹینمنٹ سے انجوائی کر رہی وہ ٹائم کو کل کر رہے ہیں انہوں نے اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے یا ٹائم کو پاس کرنا ہے انہوں نے یہ انٹرٹینمنٹ کر کے نہیں کرنا تو اور کس طرح کرنا ہے اس لئے آپ لوگ جب احران ہوتے ہیں یورپ میں یہ یہ کام ہوتے ہیں یہ فلسفہ سن لیں مجھ سے انٹرٹینمنٹ کا فلسفہ آپ سب لوگ احران ہوتے ہیں جی وہاں پر اس نے اس طرح سے بندوق چلا دی اس نے اس طرح یہ کر دی نتنے کرتب جو یورپ میں یاد کرتا ہے ان کے پاس ٹائم بہت وہ کہتے ہیں یا ٹائم زائر کرنا ہے اس کے لئے کوئی شہر کرو جس کے ذریعے بندے کا دل لگا رہے ہیں کبھی وہ رنگا رنگ کپڑے پہنتے ہیں کبھی وہ ساری ساری بیلڈنگوں کو نیلا پیلا رنگ کر دیتے ہیں کبھی ٹماتروں کے ساتھ کھیلتے ہیں کبھی گڑیاں اڑاتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ ان کے پاس ٹائم ہے وہ سمجھتے ہیں نہ زمین کا کوئی خدا ہے نہ کوئی ہماری زندگی کا مقصد ہے نہ ہم دنیا پر ہیں اس لئے انہوں نے یہ کام کرنے کرنے یہ ایجادات بھی کی ہوئی ہیں اگر آپ یہ سمجھیں یہ دنیا میں جتنی ایجادیں آپ کر رہے ہیں ان کو پتہ کہ ان سے نئی سے نئی شہر انٹرٹینمنٹ کی آتی ہے جو آنکھوں کو زوق دیتی ہے کانوں کو سکون دیتی ہے وقتی طور پر مہو رکھتی ہے کیونکہ شراب بھی انسان کو موقع کر دیتی یہ بھی قسم کے نشے جتنی نئی انٹرٹینمنٹ آتی چلے جائے گی نئی سے نئی ایجادات آتی چلے جائیں گی وہ ساری آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بنا دی گئی تاکہ بندے کوئی سائش ہوتی رہے یہ اس کی وجہ سے ان کی زندگی کا فلسفہ اور ہو جائے ہماری زندگی کا فلسفہ بلکل اس کے اپوزٹ ہے ہم دنیا کے اندر خدای پیر ادار آگئے ہیں یہاں پر ہم پوری زمین پر خدا اور اس کے رسول کے خلاف کسی کو کوئی کام نہیں کرنے دیں گے نہ خود کریں گے نہ ہماری اولادیں کریں گی نہ دھر کرے گا نہ بار کرے گا نہ یار نہ معاشرہ نہ دنیا کسی کو بھی کوئی کام نہیں کریں گے ہم تو ہر وقت پہنے ہوئے ہتھیار لگے مجھے بتائیں نا ایک آدمی ہتھیار لگائے ہیں اور میدان جنگ میں وہ انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے جائے گا یا وہ چل کرتا ہے میدان جنگ کے اندر پیٹ کر یا وہ بھی انجوائی کرتا ہے یا وہ مینا مزار مناتا ہے یا وہ شو کرتا پھر تک کچھ بھی نہیں وہ اپنی پیرا جنگ اس کو پتا ہے محاذ لگ چکا اس لیے کبھی بھی مومن جب بھی ہلتے ہیں اسی طرح ہلتے ہیں اور یہ نیا ہلنا نہیں اس وقت دنیا پر ابو وقر صدیق نے کہہ دیا کہ اگر نبی نہ رہے تو مومن اپنے فرائض سے غافل ہو جائے گا یا اپنے فرائض کو مزید سار انجام دے گا نبی جب نہیں رہتے یہ تو اس وقت کی بات ہے جب صحابہ اکرام نے دیکھا اوہ اس کے اندر جنگ لگی تو کچھ صحابہ تو بھاگ گئے قرآن مجید نے ذکر کیا ان کے بارے میں کہ اس وقت ایسا محاذ کھول دیا خالد بن ولی نے لا کر کے کہ بندے ہی بھاگ گئے ایسا کام دکھایا اوہد کے مقام پر اس وقت حاضر خراب ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو آکر لوگوں نے اطلاع کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر لیے گئے کیونکہ ایک صحابی کی شکل نبی پاک جیسی تھی وہ شکل ملتی جلتی لوگوں نے یہی سمجھا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے اس کی وجہ سے پھر اگلا جو کام کیا نا کچھ تو لوگ باطل ہو گئے بیٹھ دیں جب نبی نی راہ ہمیں کچھ لوگوں نے کہا جب نبی نی راہ تو پھر ہمارا بھی رہنے کا زمین پر کوئی حق نہیں تلوارے لے کے میدان جنگ میں گھس گئے بوٹیاں لوگیں ان کی گردنے ان کی اتر گئیں بادو کٹ گئے ان کے میدان جنگ میں انہوں نے کہا جب نبی ایک مشن کے لیے دنیا سے چلا گیا پھر ایک امتی کا رہنے کا سوال ہی کیا پہلا ہو جاتا ہے ایک امتی وہاں پر موجود لے محمد رسول اللہ کی نورانی شکل خات میں مل جائے اوہ امتی زمین پر چلتا رہ جائے یہ کس طرح ممکن ہے دیکھو کچھ لوگ اپنے واقعہ سے کوئی اثر لیتے ہیں صحافہ ہی تھے کچھ لوگ بھاگ گئے کچھ رام سے بیٹھ گئے کچھ نے کہا نہیں نبی کے پیچھے جس چیز میں نبی نے سارا اپنا تانمن دن قربان کر دی اس کے پیچھے میں بھی اپنا قربان کر دوں گا وہ بھی چلے جاتے ہیں یہ اللہ کو بڑے مقبول بندے جن کی یہ سوچ ہوتی دل گرا کر نہیں بیٹھنا اوصلہ اٹھا کر بیٹھنا کہ بناس پورا لگا ہوا ہے کوئی بات نہیں ہے اگر ادھر حملہ کیا ادھر ادھر تماکہ کرا دو ادھر کرا دو یہ قوم زندہ قوموں کے ساتھ ہونا ہے تو کس کے ساتھ ہونا ہے پوری دنیا کو پتا ہے اس وقت کہ عالم اسلام میں صرف پاکستان ایک قلعہ ہے یہ ایک گرادو باقی سارے ساتھ بل کے پیچھے خود با خود گر جائیں گے باقی کس کے اندر اتری طاقت ہے وہ کھڑا ہو جائے اس لیے دنیا کے اندر دو نظریاتی ریاستے بنی ایک اسرائیل ایک پاکستان دو جس دن دونوں ریاستے پیچھے ہٹ گئیں اپنے نظریات سے کام ختم ہو جانا ہے دنیا میں جینے کا مزہ کوئی نہیں لیا جانا وہ بھی اپنے آپ کو منوانے پر تلے غزہ پر گمبھاریاں کرتے حلب تباہ عدلب تباہ کوئی خیر نہیں چھوڑی انہوں نے انہوں نے کہا اڑا دو اپنے فلسطین کو بڑھانے کے لیے اسرائیلی ریاست کو جہاں کر جائے ادھر سے ہم لگے ہوئے اپنی بقاہ کے لیے اللہ نے پتا تھا خداوند عالم کو کہ اسرائیل جیسی نظریاتی ہمارے بعد میں بنے وہ نظریاتی ریاست بن جانی ہے اس سے پہلے مسلمانوں کی نظریاتی ریاست ہونی چاہیے یہ خدا کا قدرت ہے اس کا قانون ہے کون اس کے اخلاف حق میں تھا نیچویسٹ مولویس کے خلاف کانگریس کے خریدے ہوئے مولویس کے خلاف اہلہ حجیسٹ کے خلاف دیوبندی بریل کوئی بھی نہیں تھا یہ تو محمد علی جناہ نے زور کی قوت لگائی سن چھالیس میں آکے سب نے کانسرنسیں کر کے اس کو قبول کر لیا اور بعد میں بھی ابھی تک لوگ ابھی اس کو قبول کرنے کہ آج کے دن تک قائل نہیں لیکن اللہ نے کو پتا تھا کہ زمین پر ایک نظریاتی جنگ کے لیے ایک اور نظریاتی ریاست ہونی چاہیے جو یہ بھی جنگ لڑے وہ بھی جنگ لڑے پھر پڑا چلے لوں اس لیے نظریاتی جنگ جنگ شروع ہو سی تو اس میں اللہ پاک نے اس میں کہا کہ اگر محمد شہید کر دیے جائے صلی اللہ علیہ وسلم یا انتقال ہو جائے ان کا تو ایسی صورتحال میں تم کیا کرو گے اسلام کو اپنی ایڑیوں کے بر پھر جاؤ گے مرتاد ہو جاؤ گے چھوڑ جاؤ گے ان کو انہوں نے کہا جو ایڑیوں کے بر پھر گیا اور مرتاد ہو گیا محاصل ذرا پیچھے اٹ گیا تو اللہ کا وہ کچھ نہیں بگار سکتا فلن یذر اللہ شیعہ شیعہ کچھ بھی اللہ نے کہا شیعہ جو لفتہ ہوتا ہے یہ جب اس کے اوپر دو تنمیلی آتے ہیں یہ وسط پیدا کرتے ہیں انہوں نے کہا مکھی کے پار برابر ذرے کے برابر بھی تم خدا کا کچھ نہیں بگار سکتے تم خدا کا کیا بگار لگا اور زیاد لکھو جو اس محاصل پر کھڑا ہو گیا سیزی اللہ شاکرین تو اللہ ان شکر گزار بندوں کو جن کو اسلام کی نعمت سمجھ کے سینے سے لگایا اور شکر ادا کیا کہ اللہ تمہیں محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہم کو اطاع کیا تُو نے اپنے جیسا غالق ما اپنے جیسا مالک اپنے جیسا غالق وادہ الاشری اور اکیلے پورے جہانوں کا ڈپٹیٹر اور پاکشاہ اس طرح کا اللہ تمہیں اپنا پیش جب کیا تو اس نعمت پر اس دل کو سکون آ گیا اور اسلام کا ہم سے دین کے طور پر رضی تو بللہ عطم و محمد بل اسلام دینہ اللہ خوش اس بات پر ہے کہ تُو ہمارا حضرت ہو گیا محمد ہمارے رسول ہو گئے اور اسلام ہمارا دین ہو گیا طرز زندگی ہو گیا کورڈ آف لائف ہو گیا ذابطہ حیات ہو گیا ہم مان گئے ترے اس دین کو یہ بندے اللہ کو چاہیے کہ ندر جاتی جنگ کے لئے پھر ہتو وہ کرسلیق نے کہا دیکھو تمہارے گردوں بیش کے ارامیوں نے اپنی بکریوں اور اونٹوں پر زکاة دینے سے انکار کر دیا وہ اپنے دین میں آج سے زیادہ کبھی بے برفانہ تھے تم اپنے دین میں آج سے زیادہ کبھی طاقتور نہ تھے یہ تمہارے نبی کی برکت ہے کہ اس نے تمہارے ایسے آقا کی کفالت میں دے دیا جو کافی ہے اور جس نے اپنے نبی کو اس وقت راہ راستہ فرمائی جب اس راہ راستہ اپنا واقف نہ تھے اللہ نے انہیں مہتاہ سے گنی کر دیا اور تم آگ کے کھڑے پر کھڑے تھے اور ان سے تمہیں گرنے سے بچا لیا اللہ نے اپنا نبی بیچ کر تم سے یہ کیا اور پھر فرمایا سنو جو لوگ ایمان لاتے ہیں نیک عمل کریں گے اللہ کا ان سے واضح کہ زمین میں ان کو ضرور خلافت دے گا جیسے پہلے لوگوں کو اس میں دے دی جب یہ بات حضور بکر صدیق نے وہاں پر تقریب کی تو حضور بکر نے کہا کہ نہیں آپ چھوڑ دیں اس مسئلے کو میں خدا کی قسم لڑوں گا جب تک وہ لا علاہ کہتے ہیں اور لا علاہ کہنے کے بعد اپنا مال جان تب محفوظ کر لیں گے جب وہ مجھے اپنی طور پر اپنی مانینی زکاة کو زکاة دیں گے اور وہ اعتداس سے باز آ جائیں گے یہ اس وقت جم لڑی ہے اور مسائلما خدا کی حضور کے جو جم لڑی ہے اس نے تو پوری دنیا کٹھی کر دی جو اپنے ساتھ اسود نے ادھر سے کٹھی کر لی سجاہ نے کٹھی کر لی بعد میں مسائلما اور سجاہ دونوں ایک جگہ پر کٹھے ہوئے دونوں نے آپس میں شادی کر لی نبی اور نبیہ نے شادی کر لی اس نے حکمیر کے اندر اس کو فجر اور جو عشاء کی نماد ہے وہ معاف کر دی عورت کو تین چار دن اندر اسے نہ نکلے جنگ ہوئی اور پھر اخیر میں حضرت واشی جو ہے جس نے حت و حمزہ کو شیئی کی یہ بھی میدان کے اندر چاڑ گئے وہاں پر اس نے پھر جا کر اپنی اس بات کو ختم کرنے کے لی میں نے حت و حمزہ کو شیئی کیا تھا جا کر مسائلما قذاب کو اور ایک اور صاحب بھی دونوں نے جا کر وہ کٹھا حملہ کرتے کو خواستے جہنم کیا جہاں جیت گئے مسلمانوں کا لشکر واپس آیا حت و بکر صدیق کا چہرہ جو تھا وہ چہرہ مبارک سا وہاں نے دیکھا کہ دیکھنے لگا ان کا خوشی کے ساتھ کیا آج نبی علیہ السلام کی نبوت کی حفاظت ابو بکر کر گیا یہ تھا ایک کتاب اس کے اوپر پڑھنے والی جو سعید ابو الاسدن کے ابو بکر اوے اقتدار ہو گیا اس وقت عالم اسلام میں لیکن اس وقت کوئی ابو بکر صدیق کوئی نہیں ہے ایک کتاب نہیں کیا ابو الاسدنی ندیو پڑھنے والی کتاب ہے کہ اسلام میں اس وقت نظریاتی جنگ کرے کر حملہ ہو گئے اتدار ہو گئے بچے آپ کے سکولوں کالجم کے اندر خراب کر دیئے گئے یونیسٹی کے اندر ڈڑکیاں خراب کر دی کہ کبھی ویلنٹائن ڈے مسلط کرتے کبھی بساں پر میلا کبھی کچھ کبھی کچھ نئے نئے طرز زمدی اجاد کر کے ہم کو ہماری نظریاتی سوچ سے ہٹانے کی کوشش کر لیکن نبی علیہ السلام نے اس جاہدیت کا مقابلہ کیا آپ کے صحابہ نے زماز پر مقابلہ کیا اس جاہدیت کا خلاف سے راہدہ کے دور تک اس کے بعد بنو باز کا دور آگیا بنو بنو میہ کا دور ہے اس دور میں بھی پادری بہت حملے کرتے ہیں بہت حملہ کیا اس دور میں بھی لیکن بنو میہ اپنے دور میں ٹھیک ہے وہ جس طرح آپ کے بھی بادشاہ دے لیکن بڑے سخت قسم سے لوگ ان کے سامنے بول نہیں سکتے تھے وہ کہتے تھے اپنی ہماری حکومت کے لیے اچھا کیا اور برا کیا جو بھی ہمیں غلط صحیح کی تنبیق کرتا ہے بندہ ہو جانا ہے چاہے امام حسین ہو وہ بھی حکومت سٹیبل رہنی چاہیے ان کا یہ دماغ تھا انہوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے اسلام انہوں نے ساہرہ لے رکھا تھا اس لیے اس دور میں تو نہیں بولے لیکن جا پایا بنو عباس کا دور جاتے 132 جری میں یہ تباہ ہو گئی ان کی بنو میہ کی حکومت بنو عباس آگئے بنو عباس کا دور ایک ایسا دور ہے جس کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا کے نظریل و رسوہ ہو رہے ہیں یہ آپ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں یہ بغداد کے اندر جو ہمارا خلیفہ مارا گیا ایسا ہی مارا گیا کسی وجہ سے مارا گیا وہ بنو عباس کا دور بند ترین دور کیوں اس وقت حکمرانوں نے دیکھا کہ ادھر ادھر جو نام سے کوئی کتابیں لکھ دی کوئی روم سے لکھ دی بھی یہ آئیں اور آکے ہمیں وہ فلسفے کی ساری کتابیں پڑھائیں جو کتابیں رسو سکرات بکرات افلاتون وغیرہ نے کھر جالیل اس نے ان کتابوں کے ترجمے کر آکے مسلمانوں کو بڑھانا شروع کر دی یہی تو اس دور کا سب سے بڑا علمیاں ہوا آج ہم جو آپ کی تعلیمی طور پر آپ کو برباد کرنے والے جو بندے ہیں نا وہ بنو عباس ہیں سب سے پہلے انہوں نے اسلام کو ذات پر اس لیے دو ڈائیسو سال کے اللہ نے ان کی بھی صفحات ان کی جو صفحہ اس لیسے ان کو بھی مٹا دیا ان لوگوں نے آ کر کے بڑا کام شروع کیا اور انہی یہ دور میں پھر ایک موتزلہ کا گروہ بھی بنا گروہ اچھا تھا کوئی علمی باتیں بھی کرتے تھے لیکن نا وہ بھی متحدد ہو گئے یہ غاملی کی طرح پیسہ کو نہیں ازاد ہوں موسیقی آگئی یہ جتنے آپ کو نا بربت رباب و فلانا مسلمانوں کی ہارمونیم جتنے بھی آپ کو موسیقی آگئے ہیں یہ ساری کی ساری بنو عباس کی لائی ہوئی سنگ تراشی بھی ان کی لائی ہوئی ہے عورتوں کا ناچ گانہ بھی ان کا ہی لائے ہوا شراط طرح طرح کی اور خوبصورت شہر بنانا یہ بھی دنیا کے اندر بنو عباس تھی رائج کام شروع کیا بغداد روسل بے رات کے لاتا تھا کہ وہ سارے شہروں کی دولن اتنا خوبصورت اس دور میں جو جاتا وہاں پر ہر طرح ایاشی ایاشی شراب کباب عورتیں اس کے اندر دریائر وہاں پر بیٹھا تھا فراہت دوسرے دریائر وہاں پر بیٹھے اندر آپ تو آج کروز کے بارے میں روتے ہیں نا کہ بیری کروز بنی ہوئی ہیں نہ اس دور کے جو بیری جہاز اس وقت انہیں تیار کریں وہاں عورتیں رات چاندنی ہو جانی پھر ادھر بہت بہت بڑے بہت بجرے بنای جاتے تھے وہ بیڑے بنا کے اس پر ناچ گانے ہونے دریائر کے اندر کندیلیں روشن ہو جانی وہاں پر توافیں آ جانی رنڈیاں بانڈ یہ جتنے بھی نینے جتنے ہالکونی اور جتنے یہ موسیقی کے اجاز ہوئے سارے اسی دور کے اندر گانے بھی اس دور میں بڑے بڑے شاعروں کو نام دیے جاتے وہی تماشی ہے جو آج امت مسلمہ کو برباد کرنے والے اس دور میں ہونے شروع ہو گئے اور جب تباہی آئی مسلمانوں کے اوپر اور ایسی زبردست پر دیکھنے آپ نے پھر آئے وہ لوگ تاریخوں نے کیا سے لیکن اس دور میں بھی اللہ نے امام محمد بن حمبل کھڑا کر دیا امام ابو حسن العشری کھڑا کر دیا امام مزالی کھڑا کر دیا کتابوں کے جواب میں کتاب میں ہی کتابیں ہمارے اپنا ابو علی سینہ فارابی اور کئی جو لوگ اتنے رشد وجہ سے لوگ جو ذہین جن کو آج مگر بڑا پروٹیکول دیتا ہے آپ ان کی کتابیں جا کے دیکھیں یورپ کے اندر تو ان کی کتابوں کو بڑی اہمیں دیتے ہیں یہ لوگ اور بتاتے نہیں وہ عالم نہیں تھے وہ جدید قسم کے خیالات کے متحمل ہو گئے انہوں نے طرح طرح کے فلسوے پڑھنے شروع کر یہ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ امتیں گمراہ ہوئیں اللہ اس کے مقابل امام غزالی پر اکھڑا غزالی پھر اکھا اس نے احیاء علوم دیل لکھے دین کے علوم ان کو کس طرح زندہ کیا جاتا کیمیہ سعادت اس نے وہ لکھ دی مکاشفت القلوب نہیں تو نہیں کتاب اتنے رسائد لکھے لکھے اس نے کافروں کو جواب دینے کی کوش مسلمانوں کے بچے کافروں کے علوم پڑھنے کے بعد خود مسلمانوں پر اعتراض کرنے شروع ہو گئے اور یہ دہریت جو آج آپ کو یہاں پر نظر آتی ہے یا جتنی چیزیں بھی نظر آتی ہیں اور جتنے کالتر یونیسٹیوں کے اندر آپ دیکھیں گے یہ بڑے بڑے نام لے لیں انہی کے پیدا کر دیں جن کو آپ سمجھ دیں ہمارے ہیرو ہیں وہ ہیرو شیرو کوئی نہیں ہے آپ کے آپ کی نسلوں کو برباد کرنے والے یہی لوگ ہیں ان کے علاوہ کوئی اور لوگ نہیں ہیرو وہی ہے جو مسلمان کو یزکیہم وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَا وہی ہے جو مسلمان قوم کو بالکل پاک کر دیں اور اللہ کی کتاب ان کو پڑھا دیں یہی بڑنا اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں یہ یہ چیزوں کی اجازت کبھی کسی نبی نے کیا بھی آگے یونیسٹی کھول دیں پھر آپ کو وہاں پہ آپ کو نیلی پڑھانی شروع کر دیں بائیولوجی بوٹنی زوالوجی یہ اکاؤنٹس آپ کی ووکلا سے شروع کر دیں وہ بندوں کو بندے بنانے کے لیے آتا ہے یہ پھر بندوں عباس کے دور میں نظریاتی جنگ ہم نے جو ہارنی شروع کی سب سے پہلے پسبائی جو ہماری ہوئی ہے وہ نظریاتی جنگ وہاں پر ہوئی وہاں پر ہماری تباہی ہو گئی اور اس جنگ کے اندر انہوں نے کوئی حقیال ایسا نہیں تھا ہمارے جیئیس لڑکے سارے برباد کر دیئے گئے کوئی جتنے ذہین دماغ تھے انہوں نے سارے کے سارے اجت لئے عمر خیام وہاں پر زوال ہے مسلمانوں کے نبی ان کو حضور پاک کو بھی بنانے آتے تھے یہ محل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روم ایرام کے سب آپ جانتے تھے ان کے محلوں کو حضور کو نہیں بتا تھا یاشی کی کون کون سی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبی ویسی کی ویسی لے وہی آٹ ستون مسجد نبی کے وہی کچھا فرش وہی نبی علیہ السلام کے صحابہ اسی کچھے فرش کے اوپر حضور کے صحیح صفحے تاک نہیں تھی مسلمانوں کے پاس وہاں پر حضور کہتے ہیں چلوئے پہلے صفحے بناو کمبل اور کلین بناو ہاتھ امرے فروق کے دور میں بہار کلین آیا بہار کلین جو ایرام سے آیا صحیح نبی روم 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 وہ کتنا تھا کئی مربع میل پر پھیلا ہوا بادشاہ نے بنایا ہے سپر پاور تھا پوری دنیا تھی اور اس پر اس نے پوری بہار کا منظر سونے چاندی کے پودے بنا کے اور پھل فروٹ بنا کے جو بہار میں ہوتے ہیں اور جو پھول اکتے ہیں وہ کلنٹ بنا کے اسے پورا پھلا جاتا خزان کے موسم میں جب اس کو بہار کا لطف لینا ہوتا تو وہ کلین بچ جاتے یاشی کا سمان چڑ جاتا شرابیں پی جاتی یعنی خزان کے اندر بہار کا موسم جیسے آج کال آپ کو عام ملنے شروع ہو جائے تو آپ اس میں بڑی سوگاہ سمجھ یعنی نیا کام کوئی نہیں پہلے ہی سارے کام چلتے رہے آپ اپنے کمرے کے اندر ہیٹرے جلا کے چھنڈ کو ختم کر کے اس کے اندر گرمی پیدا کر لیتے بہار کلین بچھایا اور اس کے اندر وہ عجاشیاں کرتا صحیح نہ عمر فروغ کو جب آیا مدینے میں بڑے بڑے لوگوں نے کہا اور ایک بڑا مورک بھی یہ لکھتا بھی عمر بڑا بادزور اسے اس کلین کی کوئی قدر نہیں کی اس کو چاہیے تھا کہ وہ ساری چیزیں رکھتا سونے چاہے عمر نے کہا سونا سارا پکلا دو اور مسلمانوں کے لئے تقسیم کر دو دنیا بھوکی مرگی سارے یہ سونے مسلمانوں نے کیا کرنے اور جتنا اس کا کلین ہے کارڈ کارڈ کہنا لوگوں کو دے دو کہ اپنے مسلح بنائے اپنے گھروں کے در کسی کام کو لکھائے ایک بھی بادشاہوں کا کلین نہیں باقی رہنا چاہیے صحیح نہ عمر فروق وہ کلین اپنے پاس رکھتے وہ عمر فروق اس پر لوگوں کو بلاتے کہلے کچھ نہیں چاہے اس پر درسے قرآن دیا کریں گے سارے ملکے جیسے حرم میں اتنا موٹا کلین بھی شاید مسلمانوں کا تب ہی تو پشانیاں جا کے وہاں پر وہ لذب نہیں آتی سعیدے کے جس جب اتنے موٹے کلین پر سعیدے ہونے پھر سوچ کیا جب دماغ گھمی پر آپ کی تو گھٹنے اس کو آپ کہہ دیں رگڑ نہ لگے ہمارے ٹکنوں کو امیروں نے بنا دیا بھی رگڑ نہ لگے ہمارے ٹکنوں کو گھٹنوں کو ہمارے ماتشوں کو وہ ان کے اوپر داگ پڑ جاتا ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کریمے لگا لگا کہ ملائم کی ہوئی ہوتی ہیں وہ جاتی کسی جات مسلمان قوم کو نظریاتی جنگ میں الجھا کر کے ان لوگوں نے اس وقت وہاں پہ لاکھیں مارا جہاں پہ مسلمان کو پاندی جلاب دیکھیں تتاریدوں نے آگے وہ مہم میں قدر مچایا کہ اسے بادشاہ کو بلا لیا اس وقت اپنے سامنے اور بادشاہ کو یہ بات کی اس نے کہا کیا ہے اسے کا بھوک لگی اسے کہا پیش کرو جواہرات اس کے سامنے سونے کے برے ہوئے تھار جواہرات بادشاہ کے سامنے آگے بادشاہ نے کہا یہ کھائے جاتے ہیں اسے کہا جب کھائے نہیں جاتے تو جمع کیوں کیے تھے جب یہ سونا چاندی ہیرے جوارت کھائے پیٹھ بھی برتے جمع کیسے لئے کیے تھے اور ظالم آدمی تو اس کے ذریعے سے اپنے لئے تلواریں زریں تیر بناتا اور میرے حلاقوں کے مقابلے میں لے کر آتا پھر جنگ ہوتی تو ہم کو مارتا ہم تجھ کو مارتے بزا آ جاتا مردوں کا میدان تو یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا میدان یہ ہے یہ نظریاتی جنگ بنو عباس کے دور میں پہلا سٹیپ ہم نے پیچھے لیا صحابہ کرام نے پورا زور لگایا دولنا تو چاہیے تھا وقت صدیق کو اور صدیق کو جب لوگوں نے کہا حالات بڑے بگڑ گئے تو کیا کرے گا صدیق کے علاقے اللہ پر صدیق کا جواب ایمان سے جو پر ہے ویسا جواب کبھی بھی کسی اور آدمی نے لیا جیسا اس نے کہا سب سے بری رات مجھ پر غارے سور میں آئی تھی اس وقت محمد الرسول اللہ نے جب سے مجھے یہ کہہ دیا لا تحضن ان اللہ مانا غنہ کر اور دل نہ تیرا کہیں ترکا جائے اپنی جگہ پر خدا ہمارے ساتھ ہے وہ میں کہا جس دن وہ محمد نے یہ قلبیں کہتے ہیں میرے یاد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن سے ابو بکر کے دل سے خوف ہی اٹھ گیا ابو بکر کی آنکھ میں گھبراہت نہیں ابو بکر کا کبھی دل نہیں ڈولا ابو بکر اپنی جگہ پہ مسائب کے وقت میں پکڑے ڈولنا ہوتا اس وقت ڈولتے جب وہ بلکل قریب آگئے اور اس طرح ذرا کرتا ہے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق نے جب اس وقت کہا اللہ نے قرآن پہ ذکر کیا اور پھر غنبر نے اس وقت کہا لا تحضن ابو بکر ڈولنا نہیں حالات کسی قسم کے ہو جائیں دفان آجائیں آندھی آجائیں وقت ہیر پر ساتھی آپ چھوڑ جائیں اللہ ہمانا اللہ ہمارے ساتھ ہے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے وہ پھر ٹکرا جائے ابو بکر نے کہا مجھ سے مجھ سے جو رات خوف والی آئی تھی وہ گاریں سار والی آئی تھی لیکن اس دن محمد نے ایک ایسا جملہ یہ کہہ دی گیا اب ابو بکر کے ذل میں نہ کوئی کھٹکا ہے نہ کوئی بزلی ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے نہ پسوائی کھیار کرنا ہے ابو بکر بڑتا ہی چکا جائے گا ابو بکر کی اس طرح سے لیکن ہمارے حکمرانوں نے جب وہاں پر ہماری عمونات مل کے اکیلے حکمران تھوڑی عائش کرتے تھے عروس البلاد کے اندر سارے عائش کرتے تھے جب یہاں پر بسانت مناتے ہیں بسانت بسانت کو مناتے ہیں آپ اور میں یہاں مجھے عشق کرتے ہیں حکومتیں مبتیاں بناتی ہیں گھروں میں جا جا کے پولیسیں پکڑتی ہیں نتیجہ کیا تھا لوگ وہاں پر جا کر کے تھانے کے چہریوں میں مچھل کے بھار دیتے ہیں زمانتیں دے دیتے ہیں پیسے جرمان نے دیتے ہیں بسانت منانی منانی جو مرسی گورنمند اخباروں میں آیا نہیں ہے اس کا مطلب کہ برائی حکمران بھی روکنا چاہے اور عوام کی ویل نہ ہو برائی ہو کے رہتی جو مرسی ہو جائے برائی ہو کے رہتی اس لیے لوگ مجھے کہتے ہیں حکمران کا کام ہے حکمران کا نہیں یہ بڑی بڑی زیلی جماتے ہی کی آنکھیں بانتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں کے در پتہ نہیں کونسا سرما ڈال لیا جس کے اسے ان کو دیکھنا پاس ہو گیا اور دیکھیں عوام پر باز ہوئی گیا عوام کو کہہ کے ویلنٹائن ڈیلہ مناؤ وہ پیمرہ کے اوپر پبندی لگاتے ہیں وہ اسی وقت خطاب کے سارے صحفیہ آ جاتے ہیں کالم نگاہ آ جاتے ہیں کہ یہ ازادی کی ازادی پر پبندی ہے بیٹیوں کو بڑا کونس جن لوگوں نے اپنے وہاں پر یہاں پر اپنے سٹاللوں کے اوپر وہ پھول رکھے ہوئے ہیں ٹیڈی میرز رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر کارڈ رکھے ان کی بیٹیاں نہیں ہیں ہیں کہتے بیٹیاں ہوتی تو لوگ کی خراب ہوتی میں تو پیسے کمانے ہیں نا یہ نظریاتی جنگ نبی پاک کی امتی نے سمجھ اس سے یہی بات آتا کہ عوام اور حکمران دونوں ملکے جب نظریاتی جنگ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں پھر ان کے اوپر تتاری چڑھا دیے جاتے ہیں منگول آ جاتے ہیں ان کے اوپر امریکہ آ جاتا ہے ان کے پر روس آ جاتا ہے وہ چرد عورتیں ان کے اوپر اس لیے نظریاتی جنگ ہم ہار جاتے ہیں اس نظریاتی جنگ کے لیے میں نے مضمون سارا باندھا ہے کہ نظریاتی جنگ کن کی ندوار سے گزرتی چلی آ رہی نبی نے کیسے ہاتھ آدم علیہ السلام سے جنگ چلی پہلے تو شیطان کا قصہ آپ کو سنایا کیسے اس نے پھر اس کے بعد نبیوں کے ساتھ یہ شیطان نے کیا کیا پھر اس کے بعد اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا اور پھر خلقہ راشدی نے کیسے یہ جنگ لڑی اور ہمارے حکمران میں کس دور میں آکے پسپائی اختیار کی یہ پھر نظریاتی جنگ یہاں اس جنگ کو روکنے کے لیے امام حسین جیسے بندے کو مانگیاں تھی بچے مروازی اپنے لیتے نظریاتی جنگ کو کوئی نہیں سو گا لوگ جو ہو گئے اس دوسری طرف لوگ اپنے عرام کی میر سوتے مسلمان جب تک اپنی نظریاتی جنگ کے لیے اپنا سارا تاند مندان نہیں پھونک دیتے اتنی لئے تک مسلمان جو مرضی کرنے مدرسے بنائیں مرکز بنائیں مسئلیں بنائیں کچھ کریں حاصل کچھ نہیں ہونا بندے کو کوئی شہنی گناہ سے روک سکتی میری بات یہ یہ میرا دعوی ہے نہ ماں باپ بندے کو گناہ سے روک سکتے نہ یاد نہ پیل نہ مرشد نہ مولوی نہ بائد نہ پیشوہ نہ امام نہ خلیفہ نہ نبی نہ صحابی نہ فلی کوئی پتہ بھی گناہ سے روک سکتا گناہ سے صرف ایک آدمی کو شہن رکھتی وہ انسان کا ایمان اپنے رب سے اللہ کی خشیت اس کو روکتی بات تنہائی ہو یا مجمع ہو کہیں پر ہو میفل ہو یا نہ ہو خلوت ہو جلوت ہو وحدہو 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 لا شرکال لمن خواف ربی اللہ نے کہا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈال کیا وہ ہی بندہ کام جاب ہو جانا ہے کیوں اس کو پتہ چل گئے ابھی ایک دنے احتساب کی دالت میں کھڑے ہو جانا ہے اب تو بھائی سے سب سے چھپ چھپا کہ یہ کام کر رہا ہوں لوگ کی بیٹیوں کو لے کے جا رہا ہوں یاشی کے لیے وہاں پر بشراع اپنی کر لیے اپنی موبائل کے اندر یہ سارے کام کر لیے اللہ کی بارگاہ میں جب ہم کی مانو معیشت اپنے رسخے آدمات دیکھیں علاج تنگی عالم بجوزی ایمان ہو نہیں سکتا انسان کے اندر جب تک ایمان نہیں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اس لیے ایمان ایمان سب سے پہلی چیز ہے ایمان کس پر ہوتا ہے اس کی بیس نظریات پر ہوتی نظریات ٹھیک نہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اس لیے نظریاتی جنگ کے لیے سب سے پہلے سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی کیسی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا ہم نے تو یہ پسپائی اختیار کینا جب ہماری پسپائی پیچھے کی طرف آئی پھر انہوں نے کیسے حملہ ہمارے اوپر دیا کیا انہوں نے ہتھیار استعمال کی ہے کیا کیا چیزیں وہ مقابلے میں لے آئے ایسا یہ ہے کہ ایک طلاب ایسے ہی کہنا ہوا میں اور آپ زیلی مطالب نہیں پوری دنیا یہ زیلی تو آپ کوئی خدا کرتے ہیں تھوڑے دن پہلے مریعہ کا سلام باہر سے بچے کا ٹیلی فون ہے مجھ سے سوال جواب کرتا ہے فانس یونیورسٹی کا پڑھا اوہ بائی جان کہتا ہے میرا بائی تھیس ہو گیا ہے میں بڑی مشکل میں آیا خدا ہو گا ہے باہر اس کا مطقی پریزگار کسی بڑے ترکے سے تعلق رکھتا ہے پیپ صاحب کا چیلہ ہے وہ خود کرتا ہم سارے نیچ زمانی پریزگار ہیں یہ لڑکا پرتا تو ہو گیا میرا چھوٹا بائی پتہ نہیں کہتا کس کے حد میں میں نے کبھی اس کا کہتا ہے یوٹیوب کھول کے دیکھتے ہی نہیں وہ نیٹ پر بیٹھا رہا تھا آئیستہ آئیستہ نماز چھوڑے دین چھوڑی اب کہتا ہے کوئی خدا نہیں کوئی رسول نے زمین اسی طرح بنی آسمان اس طرح چلے بائی جان چھوڑے آپ کی خرافات کے اندر پھسے ہوئے ہیں دیکھیں یورپ کس قدرت رکھی چھوڑ گیا دین کو میں نے کہا شکر کرو الحمدللہ وہ دین کو چھوڑ گیا تیرا بائی کسی جگہ لوٹ کر واپس آ سکتا ہے لیکن یہ گرے جو نہ خدا کو پورا مانتے ہیں نہ رسول کو پورا مانتے ہیں در مڑ کر کی زمین کی دڑا پیا ہوا ہے ان کو میں نے کہا کیا سکنا ہے نہ یہ ہلتے ہیں یہ زمین جمبت نہ جمبت گل محمد زمین ہل جاتی گل محمد اپنی جگہ بات نہیں چھوڑتا ہم جیسے جتنی لوگ ہٹ درم ہم جیسے اپنی جگہ نہیں چھوڑتا میں نے کہا شکر یہ اس کے واپس آنے کی میں نے کہا امیر کہ یونیورسٹیوں کی یونیورسٹیوں بھری پڑی کالجوں کے کالج پر پڑ گئے ہیں آپ جا کے تھوڑی دیر ابھی تھوڑی دیر کسی کالج میں جا کر دیکھ لیں ایک ہی کالج ہوتا ہے جب آتا ہے نبی علیہ السلام کے ربیل اول کا موسم تاوہ کوئی ناتے پڑا دی جب پھر آیا محفل اکراز کرالی پھر ایک فیسٹیول کرا دیا پھر اس کے بعد اینیورسٹی میں مختلف چیزیں جب بن جائیں گی تو کیا شاہ نکلیں گی وہاں سے وہاں سے کیا نکلے گا ملغوبہ مکسر کس شاہ کا نام ہوتا ہے اس مکسر کے کباب بنابنا کھائیں وہ ہوں گے بڑے مزیدار ہوں گے پرسور کے کباب امت کو برباد کر جائے گی وہ ساری کی ساری ذہنیت اس لیے نظریاتی جنگ سب سے اہم ہے اور سب سے ضروری ہے انشاءاللہ اس پر مزید خطوات چلتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے دین سمجنے کی توفیق اتا فرمائے واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمين